بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء اللہ ولو علا انفسكم ابی الوالدین والاقربین صدق اللہ العظیم وَسَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ حضرت سمدی حمد و سناخمد و ستائش بزرگی بڑھائی اللہ مصدرِ محر و وفا سر چشمِ صبر و رضا منبعِ رشد و حدا سید السکلین جد الحسن والحسین امام القبلتین خاجہِ بدرو ہنے جنابِ محمد الرسول اللہ سب کہو صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ اقدس و متاحتِ حضراتِ محترم عجدِ خطبہِ جماعت المبارک داؤنوان ہے عدل و انصاف اس حوالِ نال انشاءاللہ میں اپنے مقررہ وقت دے اندر اپنی محروضات پیش کرنگا اللہ پاک تو دعا ہے کہ حق اور سچ بیان کرنے توفیق عطا فرمائے حضراتِ محترم اللہ پاک نے قرآنِ پاک دے اندر مختلف جگہ مسلمانہ نو عدل و انصاف کرنگا حکم دیتا ہے کہتے اللہ پاک نے فرمایا کونو قوامین للہ شہداء بالکست کہ اے مسلمانوں اے مومنوں اللہ دی رضا واسطے انصاف والے گوا بن کے کھڑے ہو جاؤ کہتے اللہ نے فرمایا کونو قوامین بالکست شہداء للہ یعنی جتے بھی فرمایا اللہ نے فرمایا کہ گوا بنو عدل دے انصاف دے ایک جگہ تھے فرمایا اے دے لو ہوا اقرب لتقوی انصاف کرو اے تقوی دے قریب تر ہے چونکہ اللہ پاک مسلمانہ دے اندر جنہی چیز ویکھنا چوندے دیں او ہے تقوی اللہ مسلمانہ دے اندر تقوی ویکھنا چوندے اور تقوی کیا ہے تقوی اللہ پاک داؤ ڈارے جی دی وجہ تو بندہ نیکیاں کرے اور گناہ تو بچے انہوں تقوی کہنے دے سب تو پہلے ساڑے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات تے اپنے خاندان تے اور مسلمانہ تے عدل و انصاف نافذ کر کے دنیا نبخایا کیونکہ میرے نبی صرف گلہ نہیں کرنے سن بلکہ میرے نبی جو کہنے دے سنو کر کے وہ خون دے سن اور جو کر دے سی او ہی کہنے دے سی اے نہیں کہ کرنا ہور تو کہنا ہور اے نبیاں دا کام نہیں ہوندہ نبیاں دے کول اور فیل دے اندر تزاد نہیں ہوندہ اللہ نے انصاف دا حکم دیتا نبی نے انصاف کر دیتا سب تو پہلے اندازہ کرو کہ حضور علی الصلاة والسلام کونجنابی ابو بکر صدیق تا ایک کیس آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق ایک محف arch بیٹھے سن اٹھے یہودیاں نے آکھے آ جو اللہ نے فرمایا میرے اللہ پاک نے فرمایا فرمایا میں یکرز اللہ قرزا حسنا مسلمانوں اللہ پاک درشاد گرامی میں یکرز اللہ اللہ قرزا حسنا کون جڑا اللہ پاک نو قرزا دے وے قرز حسنا دے وے فیوزائفہو عذافا کسیرہ اللہ پاک اس قرزے نو کئی گناہ بنا کے واپس لوٹا دے وے یعنی کتے ستر گنایا کتے ست سو گنایا یہودی آکھ لگے ان اللہ فقیر ملوم ہندہ ہے کہ مسلمانہ دا رب جڑا ہے فقیر ہوگے استغفراللہ غریب ہوگئے یہودی آکھ لگے اسی غنیات مسلمانہ دا رب فقیر استغفراللہ میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی یار میرے نبی دے پہلے یار ابو بکر صدیق محفل دے اندر مجو سل جناب ابو بکر نے سنیا سبر نہ کرویا میرے نبی نوا کے دس چھڑے حضور اللہ پاک دے بارے اندر یہودی آکھ دینے کہ اللہ فقیر ہوگے استغفراللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا انصاف ایک ہو میرے نبی دا انصاف ایک ہو مسلمانوں کائنات دے مام نے فرمایا یہودیاں نواب نے فرمایا ایک ہی گل کیتی ہے آنکھ لگے جیسی تے کیتی نہیں میرے نبی علیہ السلام نے جناب ابو بکر صدیق نو بلوالیا فرمایا ابو بکر توڑا کوئی گواہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے حضرت ابو بکر صدیق ارزگر لگے آقا اس گلدہ گواہ تھے میرے رب تو سوا کوئی نہیں لیکن میرے معبوب علیہ السلام نے فرمایا فرمایا ابو بکر اگر کوئی گواہ نہیں پھر تنوں بوتان دے کوڑے کھانے پہن گے یعنی میرے نبی نے اپنا یار بھی نہیں وکھے آنکھ میرے نبی نے اپنا دوست بھی نہیں وکھے آنکھ اگر آپ نے نہیں وکھے آنکھ کہ ابو بکر نے پہلا اسلام قبول کیتا اگر میرے معبوب علیہ السلام نے نہیں وکھے آنکھ ابو بکر نے گل سن کے تجھی گل نہیں کی تھی میرے نبی نے فرمایا ابو بکر میں نبی آنکھ ابو بکر نے ارض کیتا حضور ہاتھ کڑو ابو بکر بیٹھ کر انہوں تیارے میرے نبی نے اے بھی نہیں وکھے آنکھ میرے نبی نے تھی کوئی گلوے کی کونو قوامینا لِللہی شہداء بِلقِسْتِ اللہ رے باگ نبی نے تھی ہوئی وکھے آنکھ اللہ نے فرمایا اے دیلو ہوا اقربو لتقویٰ میرے معبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر عدل و انصاف دا تقاضائی ہے تیرے کو لے گواہ ہے کے نہیں ہے ابو بکر ارض کرنا کہ حضور گواہ تے میرے رب تو سوا کوئی نہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر پھر تنو کوڑے کھانے پہنگے پھر تنو بہتان دی سزا برداش کرنی پہ گی بھلا میرا رب کی میں برداش کرتا جڑے صدیق نو نے آسمان تو سلام گھلیا اس صدیق نو کی میں میرا رب کوڑے کھان دن دا اُو تو جبریل علیہ السلام آگے آکے آکے لگے اللہ دے پاک پیغمبر اللہ پاک نے وئی نازل فرمائیے اللہ نے کی وئی فرمائیے لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ آنکھوں سوالہ لَقَدْ سَمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوُ اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ مَا قَالُوُ میرے نبی اسینا نالا پین پر لما گیا ابو بکنو صدا دین دی کوئی لوڑ نہیں میرے نبی علیہ السلام دا واقعہ پھر حضرت عمر فاروق دا واقعہ آگیا حضرت عمر دا واقعہ آگیا ایک مسلمان تے ایک منافق ایک یہودی تے ایک منافق دا جگڑا ہوئے میرے نبی علیہ السلام نے یہودی دے حق اندر فیصلہ کیتا کیونکہ یہودی سچا سی منافق چونکہ مسلمان نہیں سی میرے نبی دے انصاف تے یقین رکھنوالا نہیں سی وہ یہودی نو آکھ لگیا چالا عمر کھولے چلیے ذین اندر ہے کہ عمر نو کی پتا لگنا ہے عمر نے میرے حق اندر فیصلہ دے دینا ہے دونے حضرت عمر کل پہنچے حضرت عمر فاروق بارائے فرمایا کیا باتے آکھ لگے جیا فیصلہ تو اڑے کل کرونا ہے نالی یہودی نے آگ چڑے آکھ لگیا عمر اے فیصلہ تو اڑے نبی نے پہلا کر چڑے آئے تے میرے حق اندر کیتا ہے حضرت عمر فاروق غسین الکمل لگ پہ اندروں تلوار لے کے آئے اور منافق دا سرطن تو جدا کر چڑے آ فرمایا جڑا محمد دا فیصلہ کران تو بعد عمر کو لے آئے اے ہوئی انجام ہے میرے نبی علیہ السلام کو معاملہ گیا پاک پیغمبر علیہ السلام نے دسیا گیا منافق دے ورس آگے حضور عمر نے ساڑا بندہ نجائز مار چڑے آئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جناب عمر نو بولایا عمر اندہ بندہ مارے آئے جی حضور مارے آئے عمر کیوں مارے آئے حضور اس واسطے مارے آئے تو آٹے کو لو فیصلہ کراؤں تو بعد میرے کو لو فیصلہ لے کے آیا یا تے اسلام دا دابا نہ کردہ یا تے کلمہ نہ پڑدہ یا تے تونم محمد الرسول اللہ نہ کہندہ یا پھر تو آٹے کو لو فیصلہ کراؤں تو بعد میرے کو لے نہ ہوں کائنات امام نے فرمایا عمر لیکن اس بات بندہ نہیں مارے آجا سکتا میرے کو لے ایسا کوئی فرمان اللہ دا موجود نہیں بات دی سمجھا رہی ہے کیوں جی بات دی سمجھا رہی ہے میرے کو لے ایسی کوئی آیت نہیں ہے میرے کو لے ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر میرے کو لے فیصلہ کراؤں تو بعد کوئی عمر تیرے کو لے چلا جاوے تے اور نمار دیتا جاوے فرمایا عمر تنو سزا مل کے رہے گا تیرا سر تن تو جدا کیتا جائے گا دیکھو پہلے ابو بکر صدیق دے خلاف فیصلہ میرے نبی نے صرف انصاف نوے کہا میرے نبی نے صرف اللہ دے حکم نوے کہا اے نہیں وے کہا لو کنتو متخدن خلیلن غیر ربی لتخذتو ابا بطرن خلیلہ میرے نبی علیہ السلام نے آخری عمر اندر فرمایا اپنی زندگی دے آخری گھڑیاں اندر فرمایا فرمایا اگر محمد نے سب تو اچھا یار اپنے رب نو نہ بنایا اندہ آج ابو بکر صدیق نو بنا لیندہ او عمر کے جیدے بارے اندر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوکا نہ باتی نبی انکا نہ عمر لوگو اگر محمد تو بات کوئی نبی اندہ تے عمر اندہ اسے عمر نو میرے نبی علیہ السلام نے سزائے موت دیندہ فیصلہ کر لے کیوں اللہ دا حکم ہے اس بارے اندر بندہ مار ناتے نہیں بندہ میرے معبوب علیہ السلام نے فرمایا عمر مرن باستے تیار ہو جا لیکن جو میں میرا رب ابو بکر نو کوڑے پیندیاں نہیں بیگ سگدہ عمر نو مردیاں بھی نہیں بیگ سگدہ اتو جبریل علیہ السلام آگے اللہ پاکدہ حکم آگے آم فلا و ربک لا یومنون حتی یو حکموک فی ما شجر بینہم سملا یجدو فی انفسہم حرجم ممہ قضیتا ویسلیمو تسلیم فرمایا یاد رکھو تیرے رب دی قسمیں اللہ نے عمر دی خاطر قسمہ اٹھا لیاں فرمایا میرے نبی تیرے رب دی قسمیں لا یومنون اے جڑا منافق مریا اے دا ایمان نل تعلق کی کوئی نہیں سی اے تے منافق سی میرے محبوب اے مسلمان کوئی نہیں سی اے دے خون دی کوئی قیمت نہیں اے دا خون رائے گاں چلا گیا اے دا خون بیکار چلا گیا جڑا میرے نبی تو فیصلہ کرون تو واد ثم اللہ یجدو فی انفسہم حر جم مما قضیتا ویسلیمو تسلیم جڑا تو اڑے کو لو فیصلہ کرون تو واد اے دے مطمئنہ ہوئے اے دا خون بھی رائے گاں اے دی زندگی دی کوئی قیمت نہیں ہے پھر تیسرا واقعہ سنو یہ تے واقعہ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ دا اے دے واقعات میرے نبی علیہ السلام دے خلفائے راشدین دے واقعات نے ایتھے میرے نبی دی بیٹی دی بات آئی قریش نامی فاطمہ عورت چوری کر دیئے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اداحت کر دیتا جائے حضرت عسامہ بن زید زید بن حارسہ دا بیٹا میرے نبی نو بڑا پیار آئے اس فاطمہ نامی عورت دے خاندان نے عسامہ دی منتا کی تیا عسامہ میرے نبی کو لائے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر عورت بڑی امیر گر دیئے اگر نو سزا دنے اداحت کٹنے میرے نبی ایک خاندان اسلام تو حد کچھ لے گا امیر لوگ نے اسلام نو بڑا فائدہ ہے لیکن میرے نبی عجد مولوی نہیں سن بے خون عجدہ کسے مدرسے دا محتمم ہوندہ ماغرہ دینال او کہنڈا یار امیر لوگ نے اگر عجدہ کوئی خطیب پاکستان ہوندہ اگر عجدہ کوئی امیر ہوندہ اگر عجدہ کوئی وزیر ہوندہ کوئی وزیر اعظم ہوندہ سوچ دا یارمیر خاندانے انہ دی بچی نو صدا دے آنگے اسلام نو بڑا نقصان ہوئے گا لیکن گروان جامان کملی والے تو میں ساری کائنات گول گماما اپنے نبی پاک تو جنہ دی نظر اندر سوائے انصاف دے کسے شہدی وقت نہیں ہے میرے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا فَلَا وَرَبِّكَا لَا يُؤْمِنُونَ فرمایا لَوْا نَّا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَتَا تُوْيَدَغَا ایتے قریشی فاطمہ آئیں لوگو سن لو سم سن لو ایتے محمد بھی پیٹی فاطمہ چوری کر دی محمد دو دو بھی حد کٹ کے رکھنن دا کیڑا میرا نبی علیہ السلام ایک کائنات دے امام امد کیا دے امام صلحہ دے امام زعما دے امام اتبا دے امام پوری کائنات دے رہنماما دے امام پوری کائنات دے سیاستانا دے امام پوری کائنات دے زعما دے امام کائنات دے امام موجودہ دے امام میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ دے دوران میرے نبی علیہ السلام نے صفحہ درست کر دیا ایک بندے نو حل کیجی چھڑی لائی فرمایا بندے اندر ہو جا لائندے تھوڑی دیر بعد بندہ آکھل لگ گیا حضور میں تو اٹھے کلو بدلہ لینائے حضور تسیم انو مارے بعض کہن دینے کہ حضور نے فرمایا لوگوں جنہیں محمد کلو بدلہ لینائے دنیا چلے لہو صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا حضور تسیم انو مارے اسی میں توڑے کلو بدلہ لینائے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کتھے مارے آکھل گیا جی جنگ دے دوران صفحہ درست کر دیا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد نو ہمیں مار لے قیامت والے دن رب دے سامنے دعوی دائے کیوں جی ہے کہ نہیں انصاف والے آن دے امام عدل والے آن دے امام اور پوری کائنات دے امام آج جیسے کہنے ہیں یار ساڑھا پرائے تھوڑی جی نرمی کر دیئے ساڑھے وزیر ساڑھے مشیر ساڑھے حکمران ساڑھے علماء انصاف نہیں کر اگر انصاف ہندہ دے آج دنیا بارش تو محروم کیوں جی بارش نہیں ہوئی کینے بھی نہیں ہوگی نہیں نہ ہوئی بارش ہوتھے نہیں ہوتی جی تھی انصاف نہ ہوگی اور ساڑھے ملک دے اندر انصاف کہنے لگے جی میتے بدلہ لینا ہے فرمایا لینا صحابہ پریشان ہوگے پورے مجھ میں دعا خوب بکاو دیا آوازا جنے صحابہ نے اے سارے دے سارے رون لگ پہ ایک دنیاوی امام تے نہیں سی اے تے دینو دنیا دے امام سن اے تے کائنات دے امام سن جنہ تو کدے چیری دے بچے نو بھی نقصان نہیں پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو اگے آئے آکھ لگے یار خدا دا نامن سزا جڑی دینی منو دے لے میرے نبی نو کجنایا دوسرے صحابہ گئے ان لگ پہ یار اسی چھڑی کھا نو تیاراں اسی سوٹی چلنو تیاراں ساڑھے نبی نو کجنایا کھنا اے آکھ لگے میں بدلہ اپنے نبی کو لوی لینے کیونکہ ماریا انہاں نئے بدلہ بھی انہاں کو نہیں لینے صحابہ دیاں ہو پکار دیاں آوازاں بلندوئیاں چیخو پکار دیاں آوازاں بلندوئیاں اینا دے دل کہہ رہی سن اینا دیاں زبانہ کہہ رہی ہیں سن آسمان و زمین پچھ رہی سن او محمد منن والے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں کس چیز نے اس بات امادہ کیتا اپنے نبی واسطے جانا دین واسطے تیار ہوگے ایک لگے ہوگے قربانہ سہار بیٹھے دل ہوگے قربانہ سہار بیٹھے دل آمنا دل آل جدوں گے سن و مل صبح و شام آقادہ دیدار ملے آ صبح و شام آقادہ دیدار ملے آ آقادہ ہے رج رج پیار ملے آ آقادہ ہے رج رج پیار ملے آ سوتے ہوئے چہرے گھن گے ہنکھل ہوگے قربانا سہار بیٹھے دل اے آکھن لگے یار سانو مار لے ساڑھے کلوں بدلے لے لے کوئی کبھی یار منو پا میں جانو مار دے کوئی کبھی یار میں چھڑی کھانو تیاراں انہیں اگلی گل کی تھی کہیں لگیا پاک پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں تسی منو چھڑی ماری سی میرا پیٹ ننگا سی کائنات امام نے اپنی کمیز مبارک اتار چھڑی قربان جامان صدقے جامان میرے نبی نے کمیز اتار چھڑی فرمایا صحابی محمد نو میں ننگے پیٹ مار لے جمیں محمد نے تین مارے صحابہ دیاں چیخو پکار دیاں آوازان گھور بلند ہو گئیاں یار ایک ہی ظلم پیا کر دائے ایک ہی اور زیادتی پیا کر دائیں اس نبی نال جن نے کہے کسے فاکتہ دے بچے نبی تکلیف نہیں پوچائی انہیں نکی گیتا لوگو صحابہ تے پریشان نے صحابہ تے رون اندر مصروف نے کوئی اگے آکے میرے نبی دے سامنے کھڑا ہوئے کہن لگا میں اپنے نبی نو مارن نہیں دینا میں چھڑی اپنے نبی دی اپنے جسم تے برداش کر لینی ہے پینتی والے ہو کوئی ایسا مول بھی بخاؤ کوئی ایسا لیڈر بخاؤ کوئی ایسا سیاستان بخاؤ جنہوں مار پہن لگی تے وام اگے ہو جائے ہونتے سیاستان ایسے نے لیڈر ایسے نے کہ مار پویت لوگ گیندنے نو گھور مارے سے شہدہ ہی مستحق اس بندے نے کی گیتاو نے بھی بے کھو انہیں چھڑی سڑ دیتی دوڑے آو میرے نبی دے جسم نال چیمٹ گیا ایتھے میرے نبی دے مہرے نبو اسی دوڑا موڈیا دے درمیان پچھلے پاس سے میرے نبی دے مہرے نبو وطنوں اس بندے نے بوسا دیتا آکن لگیا حضور میری کی مجال سونیا میں تو انہوں چھڑی مارا کائناتے ماما میں تے سارا ناٹ کی تاں کی تاں کہ توڑے جسم نو چوم لما جہانم تو محفوظ ہو جاؤ یہ ہے میرے نبی دے انصاف اور پھر اگے بیکھو جنابِ ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالی انہو نمے نمے خلیفہ بنے تے جنابِ ابو بکر تے عمر دے درمیان نیکیاں دے بے چھ مقابلہ اندرس کہ تے جنابِ ابو بکر اگے بھد گے تیازت عمر نے ساری زندگی کوشش کی تھی کہ میں ابو بکر دا مقابلہ کر لیکن کر نہیں سکے کیونکہ ابو بکر بھی ماں نے ایک کوئی جمعہ ہے دنیا تے دوسرا ابو بکر بھی پیدا نہیں ہوئے آپ خلیفہ بنے تے دربار دے اندر یہ ایک بچی آگ کہن لگی چاچا جی تُسی تے خلیفہ بن گے مسلمانہ دے حکمران بن گے ہن ساڑھے کاردہ سودا جڑا تُسی لیا انہو کون دیا کے دے قربان جمعہ ابو بکر صدیقتوں کہو رضی اللہ خلیفہ اول نے فرمایا بچی میرا بیٹا ابو بکر خلیفہ بن گیا تے کیوئے تو اٹھے گھردہ سودا اوہ میں ہی لے آئے گا جی میں پیلا لے آیا کردہ ایسے طرح ایک بڑی عورت ہے اے نبی نا عورت ہے جنابی عمر فروق دائے دیکھ گھردے سامنے ہو گزر ہوئے گھر کی یہ اہمیں خالی جگہ تے بیٹھی ہوئی نائے نہاتی ہوئی نائے دا مود ہوتا ہے گھردے اندر گندگی پکھی اور پیاسی بیٹھی ہوئی جنابی عمر فروق نے سوچے میں کہا اللہ مانگا اس بی بی دی خدمت کرانگا اگلے دن جنابی عمر فروق موہ نے رہی آگیا صبح صبح دھمی دا بیلہ جنابی عمر فروق آگے ایک جگہ تے بلکہ پہلا باکہ آئے چاند دنہ بعد گزر ہوئے آپ نے بیکھیا مائی ساف ستری ہوئی نہاتی گئی یہ دے سامنے جراب لوٹا بھی رکھے آئے یہ دے سامنے کھانا بھی رکھے آئے یہ نماز بھی پڑھ کے بیٹھی ہے آپ حیران ہو گئے کہ عمر تو پہلے تھے کہ آپ پہنچ گیا اگلے دن آکے لوگ کے بیٹھ کے صبح صبح آپ نے اچانک بیکھے آئے آجے سورج بھی نہیں نکلے آسی ایک بندہ آیا آرام نال ہولی ہولی قدم تکوندہ ہوئے مو سے لپیٹے ہوئے آکے مائی دے کار اندر جھاڑو دیدہ مائی نو بذو کروایا استنجا کروایا نماز پڑھائی او دیسہ ہم نے کھانا رکھیا چلا گیا حضرت عمر نے قریب جا کے بکھے آئے خلیفہ اول جنابی ابوکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوزن حضرت عمر رہو پہ فرمایا ابو بکر میں نیکی اندر کا دے تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا پھر آکن والا ہمیں نہیں کہندا اللہ اکبر کبیرہ شاعر کہن والا کی کہندا ہے پہلا پہلا پیار سدھی کے اکبر لشکر کا سالار سدھی کے اکبر موجود جہاں ہو ابو بکر تو امام وہاں ہو ابو بکر جب بھی ہو بیان ہو ابو بکر پھر ورد زباں ہو ابو بکر آقا نے اپنے ہاتھوں سے دیا جس کو مسلح ممبر پہلا پہلا یار سدھی کے اکبر لشکر کا سالار سدھی کے اکبر پہلا پہلا یار سدھی کے اکبر امت کا عوام وہے ابو بکر امت کا عوام وہے ابو بکر بڑا پیارا نام وہے ابو بکر ہر لب پہ آم وہے ابو بکر جس نے لڑایا آقا کے قدموں میں سارا ہی گھر پہلا پہلا یار سدھی کے اکبر لشکر کا سالار سدھی کے اکبر ہوگے قربان ساغار بیٹھے دل آمنا دلال جدو گے سنو مل ہوگے قربان ساغار بیٹھے دل آمنا دلال جدو گے سنو مل صوب و شام اقادہ دیدار مل رج رج اقادہ ہے پیار مل ستے ہوئے چیرے گئے سنتے ہوئے چیرے سڑے گئے گن کھل آمینہ دلال جدو گے سنو مل ہوگے قربان سہار بیٹھے دل آمینہ دلال جدو گے سنو مل اے جنابی ابو پکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دوا کے آنگے پھر حضرت عمر فاروق دیا باریاں آئیاں میرے عمر دا بھی واقعہ سن لو انصاف دے بارے اندر آپ دے سکے بیٹے نے شراب پیتی عبد الرحمان نام عبد الرحمان بن عمر مصر دے اندر جا کے صدا شراب پیتی اور جناب مصر دے حاکم حضرت عمر بن عاز نے ویکھیا کہ حضرت عمر فاروق دا بیٹا بیمارے آہستہ آہستہ کوڑے مارے آہستہ آہستہ کوڑے مارے حضرت عمر فاروق نو پتا لگ گیا آپ نے واپس بلوایا مدینہ بلوا کے کوڑے مارے بیٹا فوت ہو گیا اوہ بیمار سی جدوں زور نال کوڑے بجے فوت ہو گیا میرے عمر دا انصاف لوگوں مجسم ہو گیا عمر امیرے روشن زمیرے عمر اتے لوگو پیر علیدہ بھی پیرے عمر اتے لوگو پیر علیدہ بھی پیرے عمر امیر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر امیر ہے عمر امیر دیاں کیا باتاں عمر تو ڈر دیاں کفر دیاں نے سب زاتاں ابن خطاب جو بولن لیلب کھول دائے بن جاند ہے قرآن عمر جو بول دائے بن جاند ہے قرآن عمر جو بول دائے بن جاند ہے قرآن عمر جو بول دائے کھول بخاری مسلم ترمزی مشکاتاں عمر امیر ہے عمر امیر دیاں کیا باتاں اور جناب علی نوے دیکھو جناب علی دا ان صاحب بھی دیکھو کہ جناب آپ نے قاضی کو لے دعویٰ کیتا کہ یہودی نے میری زرہ چوری کر لی دعویٰ کیتا کہ یہودی نے وقت خلیفہ جناب علی دی زرہ چوری کر لی قاضی نے جناب علی نوے بلوائے آخر لگے علی کوئی گواہ فرمایا گواہ میرا غلام قمبر کہنے لگے علی تیرے غلام دی گواہی تیرے حق قبول جناب علی نے فرمایا پھر میرا بیٹا حسن ہے آخر لگے تیرے بیٹے دی گواہی تیرے حق اندر قبول نہیں غلام دی بھی گواہی قبول نہیں کردہ اسلام بیٹے دی بھی گواہی قبول نہیں کردہ دعویٰ کرنے والا خلیفہ راشد بائی لک مربع ملدہ حکمران جیدے تے دعویٰ کی تے عام بندہ حضرت علی تو قربان جاما فرمایا پھر علی دا سر سزا باستے حاضر کنہ سونا لگ دا اے نام علی دا کنہ مٹھا لگ دا اے نام علی دا کنہ پیارا لگ دا اے نام علی دا کنہ پیارا لگ دا اے نام علی دا کنہ پیارا لگ دا اے نام علی دا حسنو حسین دا بابا کہلائیا حسنو حسین دا بابا کہلائیا بنگی کی جانے مقام علی دا چرسی کی جانے مقام علی دا شرابی کی جانے مقام علی دا کیوں بھی علی دا مقام کچھ چھوٹا ہے لیکن علی دا مقام خلیفہ راشد دا مقام علی مشکل کو شاہ نہیں علی کائنات رچوں چوتھے خلیفہ راشد رضی اللہ تعالی اور پھر اگے چلو کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی آپ خطبہ دے رس اور خطبہ دندے ہویاں حضرت عمر فاروق کی پچھن لگے اللہ اکبر کہن لگے مسلمانوں اگر میں کوئی توانوں حکم دے ہواں میرے حکم نو منوں گے میرے حکم تے عمل کرو گے ایک عام جیا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا غریب بڑا جیا بندہ کھڑا ہو گیا کمزور جیا بندہ کھڑا ہو گیا کہن لگیا نہیں منانگے کدے بھی نہیں منانگے فرمایا کس واس تے آکھنے گیا پہلا اے دسنا آج جیڑے بیت المال مال غنیمت دے آج جیڑے سوٹ آئے نہیں ساڑے تے پورے نہیں آئے ساڑے تے لباس نہیں بنے تیرا کی میں بن گیا حضرت عمر نے جیڑا تقریر کیتے ہیں تھے آپ نے اس سے کپڑے دا لباس پایا ہوئے تھے کہنے لگیا ساڑے قد نے ساڑے پانچ فٹ چھے فٹ تیرا قد دس فٹ تیرا سوٹ کی میں بن گے حضرت عمر نے فرمایا کوئی آتی دا حکمران اندہ نا تک اندہ اے بھی کرو دفعہ سولہ لا کے اندر چھٹ دے قربان جمعہ میرے عمر نے نہیں فرمایا اے نہیں فرمایا دفعہ سولہ لا دے ہو میرے عمر نے اے نہیں فرمایا پھڑ لو فرمایا میرا بیٹا عبداللہ موجود ہے عبداللہ حاضر ہوئے فرمایا بیٹا عبداللہ میری صفائی دے ہو ورنہ عمر قیامت تک ممبرت نہیں چڑے گا حضرت عبداللہ نے فرمایا لوگو میں اپنے ہی سے دا سوٹ ہوئی اپنے بابا نو دے چھڑے اس طرح جا کے میرے باپ دا سوٹ بن گیا انہیں کی رہا دی تھی کہ میرا میرے اسے دا کپڑا تو میرے باپ دے اسے دا کپڑا را لکے میرے باپ دا لباس بن گیا ہنوئی بندہ کھڑا ہوئے آگ کھڑا ہو کے آنکھن لگیا عمر ہن حکم دے تیرا حکم پورا کر نواستے جانا لڑا دیا اے اسپیرٹ ہے جنہی انصاف مسلمانہ دے اندر پیدا کر اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عادل بادشاہ جڑائے قیامت والے دن میرے رب دی عرشت سائے تلے اے وہ چیزہ نے جنہی نے مسلمان قوم لو ایک عظیم قوم بڑایا ایک زبردست قوم بڑایا ایک بڑی قوم بڑایا تیفرے سے طرح مسلمان قوم دنیا دے اندر چھاک اللہ اکبر تو میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایڈے عظیم حکمران تھوڑے جہر سے اندر ایسا کم کر گئے لوگوں کوئی عابدہ مقابلہ نہیں کر سکتا جناب عمر فاروق نے عدل و انصاف نافذ کیتا جناب عثمان نے انصاف نافذ کیتا جناب علی نے انصاف نافذ کیتا انصاف تو بغیر کوئی حکومت قیم نہیں رہ سکتی اللہ پاک تو دعا ہے عمل تی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانا الحمدللہ موسیقی موسیقی موسیقی